دیئر سوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ سب اور آپ کے والدین صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دیر ایکم سکول نے فیس 2 سٹارٹ کیا ہے اسیسمنٹ سالونگ سیشن کا آج آپ نے اپنی سائنس کی اسیسمنٹ شیٹ سالونگ سیشن لیکچر نمبر نائن کرنا ہے کلاس 2 کا اس سے پہلے آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن تیس کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں کیونکہ میں آپ کو اس پرسپس کے لیے 2 سیکنڈز دے رہی ہوں جی سٹورنٹس تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا ہوگا اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیا ہوگا جی تو ہم بڑھتے ہیں اپنے اسیسمنٹ سالونگ سیشن کی طرف لیکچر نمبر نائن کلاس 2 سبجیکٹ سائنس چوز دار کریکٹ اوپشن کہ کریکٹ اوپشن کو آپ نے کیا کرنا ہے چوز کرنا ہے کیٹ اوپشن پر چلتے ہیں شرب ہرپ ٹی ٹری ن ٹی ٹری ٹری ٹوپیک ٹні ہوتا ہے وہ ٹری ہوتا ہے ہم نے یہ ٹوپک جونس ہے یہ یونٹ نمبر ٹری کا ہے پلانٹس انڈ دیئر پارٹس یہ کوئیسن وہاں سے لیا گیا ہے یہ ہمارے پاس ٹائپس ہیں پلانٹس کی شرپ ہرپ ٹری شرپ کہتے ہیں جھاڑیوں کو ہرپ کہتے ہیں جڑی بوٹیوں کو ٹری کہتے ہیں درخت کو تو ٹیمرین ہمارے پاس کیا ہے درخت ہے تو آپ نے اس کو چوز کرنا ہے یہی ڈیوالا سہی اوپشن ہے کوئیسن نمبر ٹوئیس ویچ آف دیس ازا کلیمبر کے کون سا اس میں سے کلیمبر ہے ٹھیک ہے اوپشن پہ چلتے ہیں نیم گریپ وائن میٹ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ گریپ وائن پہ میں نے ٹک کیا ہوا ہے تو گریپ وائن زون سا ہے یہ والا کلیمبر ہے یعنی کہ یہ پاٹ جو کلیمبر ہے ٹائپ ہے پلانٹ کی تو اس کی جو ایکزامپل ہے وہ گریپ وائن ہے ٹھیک ہے یا آپ اپنے اس پہ ہی ٹک کرنا ہے اسی کو سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ یہ رائٹ اوپشن ہے ٹھیک ہے نمبر ٹھیک ہے ہاں مینی سیڈز این اے مینگو کہ مینگو میں کتنے سیڈ ہوتے ہیں جی سٹوڈنس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ سمر سیزن ہے اور اس میں یہ سیزنل فروٹ ہمارا مینگو ہے تو آپ لوگ مینگو کھا بھی نہیں ہیں اور آپ کو اس کا بہت اچھے سی آئیڈیا بھی ہوگا کہ مینگو میں اوپشن پہ چلتے ہیں مینگو کی ایک ہی بیج سیڈ میں بھی گٹلی آپ نے دیکھا نمبر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو one is the correct option next question ہے the color of apple seed apple seed آپ لوگ apples بھی کھا رہے ہیں apple آپ لوگ کھاتے بھی ہیں تو apple کے seed یہ نہیں اس کی بیجوں کا color کیسا ہوتا ہے options ہیں brown, red, white کیسا ہوتا ہے تو جیسا کہ students ہم جانتے ہیں apple کے seeds کا جو color ہے وہ brown ہوتا ہے آپ نے اس option کو tick کرنا ہے ٹھیک ہے students question number two ہے find out if following is a tree tree کو ہم نے capital Z سے show کرنا ہے shrub کو capital S سے herb کو capital S سے اور climber کو اپنے capital C سے کہ یہ جو ہمارے پاس نیچے یہ دیئے ہوئے ہیں ہم نے ان کو اس کے coding جو پر statement اس کے coding کرنا ہے jasmine students jasmine ہمارے پاس shrub ہے تو ہم نے shrub کو ہم نے انہوں کا ہے کہ S سے show کرنا ہے تو اس کے آگے آپ لوگوں نے S write کرنا ہے ٹھیک ہے mint mint ہوتی ہے podina podina آپ جو جانتے ہیں یہ ہماری herb ہے ہم اسے اپنی soces وغیرہ بناتے ہیں ہم اپنے اس کو کھانوں میں use کرتے ہیں تو mint ہماری herb ہے یعنی جری بوٹی ہے people آپ لوگ سنتے آتے ہیں people کا درخت تو people tree ہے تو tree کو ہم نے کس سے کرنا تھا T سے تو یہاں پر ہم نے اس کو T سے show کر دیا T's کے آگے لکھنا ہے آپ نے بوگن ویلیا students یہ ہمارا climber ہے climber کہ یہ دیوار کے ساتھ ساتھ کیا ہوتی ہیں چڑتی ہیں ٹھیک ہے اگلے ہے sun flower sun flower سورج مکھی کا پھول تو یہ ہماری شرب ہے کہ یہ شرب کے طور پر جو ووڈی سٹیم ہوتی ہیں اس کے طور پر یہ پھول اس پر اکتے ہیں cedar تو ہم اس کو کریں گے T ٹھیک ہے ہم اس پر T کریں گے اب question ہے answer the following questions کہ ہم نے ان questions کے answers write کرنے ہیں question number one is write the names of vegetables which are root of plants ہم نے ان vegetables کے name write کرنے ہیں جو جڑے ہوتی ہیں پلانٹس کی تو students wheat root چکندر ترنی شرجم and carrot گاجر are roots of plants کہ یہ جڑو والے پودے ہیں یا vegetables ہیں ٹھیک ہے students question number two is write an example of climber climber کی ہم نے کیا لکھنے example لکھنے ہیں اس کا ایک نام لکھنے plan کا تو grape wine کیونکہ یہ آپ کی second والا mcgoos بھی ہے اور یہ second question بھی ہے grape wine کیا ہے climber کی example ہے ٹھیک ہے students آپ نے grape wine write کرنا ہے ٹھیک ہے نیچے question number three ہے how shrubs and herbs are different from each other کہ ہم نے shrubs اور herbs کیوں different ہوتی ہیں shrubs ریسے میں پاتا ہے جہاڑیوں کو کہتے ہیں اور herbs کہتے ہیں چڑی بوٹیوں کو اب ہم اپنی definitions کی طرف چلتے ہیں shrubs are small plants with woody stem herbs are small plants with tender green stem students shrubs اور herb میں صرف ایک ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ woody stem یعنی لکڑی دار stem تنہ لکڑی دار تنہ ہوتا ہے اور tender green stem ان کے جو تنہ ہوتے ہیں وہ باریک اور نرم ہوتے ہیں نرم ہرے ہرے گھرے یا سبز ہوتے ہیں جیسے دھنیا ہیں آپ دھنیا دیکھیں اس کا stem دیکھیں تو آپ easily اس کو بین کر کے تو ہم جیسے پودین اس کو تو سکتے ہیں ٹھیک ہیں تو یہ آپ کے question answer سے ایسے ہی write کرنے ہیں جب آپ نے سیس مچیر کو solve کر نا ہے جی سارٹری یہ جو ہیں ٹائپ ہیں پلانس کی آج کے اس ٹاپک میں اس کو ہم نے ڈسکس کیا ٹھیک ہے اس ہی کے ساتھ میں یہ بھی امید کرتے ہوں کہ آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیا ہوگا فی امان اللہ ٹیک کیر اللہ حافظ